کانون بنے آپ کو بتا ہے کہ یہ کانون تو اس بنیاد پر نہیں بنے ہیں بنیاد پر یہ بنی ہے کہ لفظ جہاد مسلمان کر رہا ہے حالانکہ نہ یہ کوئی شریعت کی اشطلا ہے ہم نے تو اپنی زندگی کے اندر کبھی اس کا سنا بھی نہیں دای جب سے بی جب بی سرکارہ یہ تب سے لفظ جہاد ک Joey اسلام کے اندر کوئی بنیاد ہی نہیں نیجو کئی تحریک ہے نیجو کوئی لفظ ہے یہ لفظ بھی غلط ہے لفظ جو لفظ ہے یہ کسی زبان کا ہے جہاد کسی دوسری زمان کا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان دو کو کسے ملائے جائے گا یہ ملانا بھی غلط ہے یہ کوئی لفظی نہیں ہے نہ اسلام کی کسی کتاب چاہتے گا اگر بیجی پی سٹیج کے اوپر آ کے یہ کہے گی کہ ہم صرف ہندو کے ووٹ پر سیاست نہیں کریں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پرانی و خوبت و حمدردی بھائی چاری کی جو تاریخ ہے وہ زندہ رہے نہیں بلکہ طاقتور ہو ہمیں سب کے ووٹ کی ضرورت ہے صرف ہندو کے ووٹ کے اوپر سیاست نہیں کرتے دیکھئے مسلمان ووٹ جاتا ہے نہیں جاتا ہے آپ کا نعرہ ہے سب کا ساتھ آپ کیوں نے الیکشن کے اندر مسلمان سے کلیشن سے بیوٹ کیوں نہیں مانتے ہیں آپ کہیے کہ ہم ایک ووٹ کے اوپر سیاست نہیں کریں گے اس نظریہ کو لیکھا ہے دیکھئے مسلمان آپ کے ساتھ جاتا ہے نہیں جاتا ہے تپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ مسجد اپنی جگہ پر ہے بابر نے کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جن لوگوں نے اس میں بتھ رکھا اور مسجد کو توڑا انہوں نے غلط حرکت کی یہ دو چیزیں مسلمانوں کے حق میں ہیں اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں لیکن ہم مسجد اکھاڑے کو دیا یعنی مندر بنانے والوں کو دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی بنیاد کے اوپر فہترہ نہیں کیا گیا آستہ کی بنیاد کے اوپر کیا گیا اگر قانون کے بنیاد پر ہوتا جب یہ ثابت ہے کہ یہ مسجد اپنی جگہ پر بنی ہے تو قانون کی کون سی شخہ ہے کہ اس کے باوجود مسجد مسجد نہ رہے مندر بنا دیا بتائی کیا کید ہے